اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یہ نوٹفیکیشن کشمیر ینورسٹی کانٹرولر ایگزیم نیشن کے دنمادی ہم سے مل چکی ہے یہ نوٹفیکیشن آپ کو جو ہے وہ افشل افسائٹ پہ بھی مل جائے گی لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ نوٹفیکیشن ہے کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہونا جائیں کہ نوٹفیکیشن کن سٹوڈنٹس کے لئے سب سے پہلی جتنے بھی کانسرن سٹوڈنٹس ہے یو جی جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے یعنی یونورسٹی انڈرگریجویٹ جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے 21 بیچ یا پھر اس سے نیچے 2016 سے 2020 تک اگر آپ کا بیک لاغ آ گیا تھا یا کچھ پرابلیم تھی لیکن فائنیلی آپ نے وہ کمپلیٹ کیا ہے تو انہوں نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس نے کمپلیٹ کی ہے گریجویشن ان کا ریزلٹ آ گیا ہے ایک اگستو کو اورجنل جو مارکس کارڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکڈیمک ٹرانسکرپٹ وہ آ گیا ہے اور ڈگری سٹیفیکیٹ بھی آ گئی ہے تو وہ ڈسپیچ ہو گئی ہے کالیجز میں اور آپ ہارڈ کارپی جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے یعنی کہ مارکس کارڈ وہ لے سکتے ہو 6 سپٹمبر سے یعنی کہ 6 تارک سے آپ وہ لے سکتے ہو وہ ڈگری اور سوری وہ مارکس کارڈ اور ڈگری جو ہے وہ آپ کو 10 تاریکوں مل جائے گی جو جہاں پڑھتے تھے وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا اور وہ آپ کو مارکس کارڈ دے دیں گے اس کے لئے آپ کو کوئی فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی پینسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں سے ڈگری لانی ہے اور گھر میں رکھنی ہے اور پھر جب آپ کسی ریکروٹمنٹ کے لیے پر اپلائے کرو گے تب وہ آپ کو ضرورت پڑے گی ٹھیک یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اپنے دوستوں میں فلال کیلئے چھوٹا سا ویڈیو تھا دیجئے اجازت اللہ حکم